تجارتی رہداریاں مقامی اقتصاد میں ہم کردار ادا کرتی ہے دو طرفہ تجارت کے امکانات کو دیکھتے ہوئے تورخم، غلام خان، انگور ارڈا، خرلاچی، ارنڈو، گرم چشمہ وغیرہ پر نئی رہداریاں کننے کی کاوش کرنا باجہ ور سے براستہ تمام نئے ازلار ڈیرہ سمین خان سے ہوتے ہوئے جوب سے منسلک ہونے والی شمال مغربی شہرہ کی تعمیر کرنا سماجی اقتصادی اور معاشی اصلاحات قومی شناختی کاٹ کا حصول آسان بنانا شفاف فعال بنانا نسلی یا سنتی امتیاز کی بنیاد اور مذہبی علاقائی نسبتوں پر رواہ رکھے جانے والے غیر مناسب رویہوں کا خاتمہ کرنا بے گرف رات کے لے کچھی عبادیوں کا مالکان حکوب پر دینے اور کم قیمت مکانات کی تعمیر کرنا صوبائی پبلک سرویسز ایک کو وفاق کی سیول سرویسز کی سطح پر لانا اور وفاق کی طرف سے عالی افسروں کی تائیناتی کو صوبے کی مشاورت اور رضا مندی سے مشروط کرنا شہریوں کے نیجی معاملات میں مداخلت روکنا ٹیپ ریکارڈنگ سنسرشپ اور پرائیویٹ حدود میں بلا اجازت داخلے کو قانونی ضابطوں کے ذریعے روکنا سابق آفاتہ کے مختلف امنیتی و حفاظتی فورسز کو پولیس میں زم کرنا زمین کی خریداری کے لیے پاکستانی دومیسائل کے شرق آئیت کرنا صوبے کی اقتصادی پوٹنشل کو دیکھتے ہوئے سنتی تجارتی اور اقتصادی ترقی کے لیے سنسی بنیاد فراہم کرنے کی غرص سے خیبر پختنخواہ سٹاک ایکسچینج کا قیام عمل میں لانا معصولیات اور مالیاتی اصلاحات سٹاک ایکسچین لپس لگے معصولیات اور مالیاتی اصلاحات تیکس کو جی ڈی پی کے تناسب سے بڑھانا کم امدن والوں کے بجائے زیادہ اساسی اور دولت رکھنے والوں کو تیکس کے زمرے میں لائے جائے گا زراد ریل سٹیٹ بزنس ریل سٹیٹ بزنس جفائی امور سے وابستہ کاروبا وفاقی کارندوں کی کنٹومنٹ علاقوں میں پراپٹی اور مارکیٹوں سے آنے والی امدن تیکس کے زمرے میں لانا اور تیکس سے ہر قسم کا استثناء ختم کرانا مختلف شخصیت سابقہ ریاستوں کے سربراہان وغیرہ کو دی جانی والی ہر قسم سبسیڈی کا خاتمہ مقامی مصنوعات دستکاری اور روایتی ہنر مندی میں سرمایہ کاری کرنا سنت و حرفت کی پیداواری شرع کی موجودہ انیس فیصد حد سے اگلے دس میں یعنی دس سال میں تیس فیصد تک بڑھانا تورخم اور سپین بولدک کے ساتھ مزید کم از کم دس راہداریاں کولنا چینہ پاکستان اقتصادی راہداری وستی اشیائی ممالک تک رسائی کے لیے مغربی روڈز کی جلد جلد تعمیر ریلویٹ ریک کا متبادل راستہ جو گلگت شندور سوات اور درگی کو ملاتا ہے پر کام شروع کرنا تاکہ کراکرم ہائیوے پر موسمی حالات یا لینڈ سلائڈنگ کے بوجود پاک چینہ اتصال میں خلل نپڑے ریلویٹ کی بحالی کوئلہ ترمل کی طرح خیبر پختنخواہ کے سستے ہائیڈل پراجیکٹس بھی سی پیک میں شامل کرانا نئی سہوریات اور ذرہ پیداوار بڑھانے کے لیے آئلہ اور گیس دریافت کرنے والے منصوبے بھی سی پیک میں شامل کرنا سی پیک سے منسلک ہونے کے لیے با جوڑ اور تمام نئے ازلا سے ہوتا ہوا شمال مغرب شہرہ کی تعمیر علاقائی اتصال کے لیے واخان کاریڈور کی فیزیبیلیٹی رپورٹ بنانا خارج امور تمام ممالک کے ساتھ عمومی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ خصوصی طور پر دوستانہ اور پرامن تعلقات کا قیام سیاسی مسائل کے حل کے لیے طاقت کی بجائے سیاسی اقدامات اپنانا خارج پالیسی میں علاقائی دغلے پن گریڈ گیم یا ڈبل گیم کی بجائے آزاد خود مختارانہ اصول پر عمل پیرا ہونا کثیر کد بھی دنیا کے تصور کا ساتھ دینا ساٹھ اوائی سی اور شنگائی تعاون تنظیم اس سے منسلک ہونا چین، ہندوستان، امریکہ، یورپی یونین، اقوائی متحدہ میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا یہ مختصر سا حاکہ تاپ لوگوں کو ہم اس کے ساتھ ہی منشور کی کاپیاں بھی دیں گے اور اس میں تمام تفصیل بھی یعنی موجود ہے یہ منشور کی کاپی ہے یہ اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے پشتوں میں بھی ہم نے اس کا انتظام کر رکھا ہے تو یہ کاپیاں آپ تمام ساتھیوں کو دی جائے گی اگر آپ اس میں تفصیل پر دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ ہم نے بڑی کوشش کی اور بہت اختصار کے ساتھ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ وہ یعنی آپ شاید اس کی وضاحت مانگنا چاہتے ہوں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ سب یہ بتائیے ایک تو اس میں این ایف سی کو آپ نے شاید تچنی کیا کیا جو کہ ایک دارہ کی بارڈٹ ہوئی کی بھولی وسائل کی کسیم کے حوالے سے کیا پردولہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایک تو ہے کہ بابک صاحب نے تو خود ہی چھٹی مانگی ہے اور تمام کو مطلع کیا گیا ہے مرضی ان کی اپنی کوئی آئے نہ آئے یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے کیوں کا لفظ اس میں نہیں ہے ہم نے اطلاع جی ہے اور آنا ان کی اپنی مرضی ہے جی ان ایسی کے حوالے سے لازمی طور پر اس میں تو درج اگر میں نہیں سمجھتا کہ شپائی سے کچھ رہ گیا ہو وہ تو ہمیں یاد بھی ہے کہ ہم نے اس میں شامل کیا تھا اور اب تو اس میں ڈونڈنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن ایٹین امنمنٹ کے بعد اور پھر ان ایسی ایوارڈ کے حوالے سے چونکہ ان کا آئینی ایک طریقہ کار موجود ہے ان کی اپنی اجلاسوں کا طریقہ کار موجود ہے اور اس میں پہلے سے تقسیم ہے چونکہ اجلاس نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس لئے اس میں مشکلات سامنے آ رہی ہیں اس دوران کبھی اجلاس نہیں ہوا ہمارے وقت میں دو تین اجلاس ہم نے منقت کرائے تھے تو ان ایسی میں ہمارا کوٹا بھی مقرر ہے ہمارا حق بھی اس میں ہے اور ان ایسی میں اگر آپ لوگ اجازت دے تو پھر وقت لگے گا کہ میں اس میں ڈونڈ کے آپ کو نکال دوں اس میں بلکل لیکن اس میں موجود ہے نوتا کا احتساب نہیں لیدلی نستاو مطلب دے چونکہ احتساب بھی اس میں ہے کرپشن کے خاتمے کے لئے بھی ہے اور ہم نے اس میں کہہ دیا ہے کہ تمام اداروں کے احتساب ہوگا اور پارلیمانی کمیٹیوں کو ہم ایک چو کریں گے یعنی عجیب سی بات ہے کہ قوم کے پاس ایک سسٹم موجود ہے ہم اداروں پہ ادارے بناتے ہیں اور ادارے اور اور ڈوال ادارے جب بنائے جاتے ہیں تو دوسرے ادارے سے بچنے کے لئے بنائے جاتے ہیں تو جب پہلے سے ہمارے سٹینڈنگ کمیٹیا موجود ہے اور ایک طریقہ کار موجود ہے تو اس طریقہ کار کے مطابق جو بھی یعنی یعنی کرپشن کرے تو اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے اور اس کو سزا بھی یعنی کمیٹیوں کو وہ اختیار یعنی کمیٹیوں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا اسمبلیوں کی کمیٹیوں کا جو اختیار ہے شاید وہ کسی کے پاس نہیں ہوگا اور ایندہ کے لئے پارلیوٹیشن اتنی اشیار ہو چکے ہیں کہ پارلیمانی اختیار ہم اب کسی اور کو نہیں دیں گے جس کو بھی دیئے ہیں تو اس کا انجاب ہم نے دیکھ لیا ہے میرے صاحب یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس میں کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے این کے حوالے سے جو ہماری چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ جب بھی کوئی ان کی زیادہ تر مصروفیات ہمارے پارلیمنٹ کے جو مسائل ہیں اس میں سارے وہ لگ جاتے ہیں زیادہ وقت اس میں لگ جاتا ہے یعنی اینی وضاحتوں میں لگ جاتا ہے اور وہ پارلیمانی فیصل کرنوں میں لگ جاتا ہے تو عوام سفر ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پہ لاکھوں مسائل یعنی مقدمات جو ہے وہ پرنڈنگ پڑے ہیں تو اس کے لئے الگ سے یہی سپریم کورٹ یعنی ان کے ساتھ ہی ایک دارہ ہوگا کہ وہ الگ سے اس پہ غور کرے اور مسائل کو حل کرے جو دنیا بر میں موجود اور کنسٹیوشن کورٹ کے نام سے موجود ہیں جو دنیا بر میں موجود ہے اور کنسٹیوشن کورٹ کے حوالے سے اس کا نام ذکر دنیا میں ہے یعنی ان کے پر روز بر میں موجود ہے اور موجود ہے پیوonstیوشن کورٹ کورٹ پیوzyst جو دنیا موجود ہے کورٹ متون ہے کورٹ 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 ایسا ہے کہ چونکہ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے تو پریارٹی کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہمارا امن ہے یعنی امن و امن کے بغیر تو بات ہو ہی نہیں سکتی اور یہ عارضی امن جو ہے اس کو مستقل امن میں تبدیل کرنا ہے ابھی بھی بہت سارے اقدامات اس کے حوالے سے اٹھا نہیں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ پریارٹی تو امن ہے پھر تعلیم ہے یعنی تعلیم پہ توجہ دینی ہے تعلیم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پھر معیشت پہ توجہ دینی ہے یعنی معیشت کا استحکام نہ ہو تو پھر بات کیسے ہو سکتی ہے لہٰذا یہ پریارٹی ہم نے فیکس کی ہے اور کچھ ہم جو ایسے ہیں کہ یہ ہم نعرے بھی دیں گے لیکن اس وقت ہم منشور تک محدود ہیں کیونکہ ہم وہ نوے دن والے اور سو دن والی بات تو کرتے نہیں ہیں کہ ہم ابھی سے نعرہ دیں ہم اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس منشور کی روشنی میں انتخابی نعرے بھی دیں گے کچھ ہمارے پرانے نعرے ہیں کچھ ہم ان کے ساتھ نئے نعرے بھی شامل کریں گے پھر اس کے حوالے سے ملک کی استحکام کی بھی بات کرنی ہے یعنی اس کی دفاع کی بھی بات کرنی ہے لیکن چونکہ آپ نے پریاریٹی کی بات کی تو سب سے پہلے پہلے بھی امن تھا لیکن وہ امن اس طریقے سے نہیں ہے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ امن وہ امن نہیں ہے جس کو مثالی امن کہا جائے خطرات موجود ہیں تو ان تمام خطرات کو دور کر کے مثالی امن قائم کریں گے عورتوں کے حوالے سے تو یہاں پہ موجود بھی ہے انسانی حقوق کا جو ایک شک ہم نے دیا ہے تو خواتین کے حقوق اور انہیں بے اختیار بنانا پاکستان کی خواتین اپنی کم تر سیاسی سماجی اور معاشی اثر کی وجہ سے انحصار اور ماتحتی کے جان میں پنسی ہوئی ہے خواتین کے اکثریت ہر قسم کی نئنصافیوں اور تشدد کا شکار ہے متذکرہ مروسی نظام جو انہیں فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہونے سے رکھتا ہے ان کی اس موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ہے اگرچہ پاکستان قومی بے ملک قومی سطح پر خواتین کے مقام کے حوالے سے کئی معاہدوں کی پاسداری کا اعلان کر چکا ہے لیکن اس اعلان اور حقیقت حال میں حائل خلیج کافی وسیع ہے جس کو ہم دور کریں گے یہ بات آپ درست فرما رہی ہیں کہ یہ پہلے سے بھی موجود ہیں آپ خود اندازہ کریں جب ہمارے وقت میں ایک مشکل پیش آئی تو ہم نے چیل پروٹیکشن بل جو پیش کیا تو شاید آج بھی سارے پاکستان میں اس نوعیت کی بل نہیں ہے اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ تھا ہم نے خواتین کے حوالے سے چونکہ اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ رکاوٹیں نہیں ہیں ہم نے جو چیل پروٹیکشن بل پیش کیا تو اس میں بھی کافی رکاوٹیں تھیں آپ خود سمجھتے بھی ہیں ہمارا معاشرہ چونکہ عجیب سی یعنی ایک کمپلیکسہ ہے کہ وہاں پہ خامخہ اعتراض اٹھائے جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے ہمارے ارادے بھی نیکے اس لئے تو آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ ہم نے اپنی تنظیم اموز کی کیا حیثیت ہے الیکشن لڑنے کے حوالے سے ان کی کیا حیثیت ہے اسمبلی میں جانے کے حوالے سے ان کی کیا حیثیت ہے اور آج جو آپ کے سامنے بیٹے ہیں تو بالکل آپ کے سامنے یہ بات کہیں گے کہ خصوصی طور پہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پہ عمل درامت کو یقینی بنائیں گے اور جس کی ضرورت ہے تو اس کو بلکل اس میں ہے آپ نے شاید نہ پڑھا ہو اس میں ہم ان کے لیے بھی ہے شہیدوں کے بیٹوں کے اور ان کے اولاد پڑھے ہیں اب پریس کانفرنس میں بھی بات لیے جو شہید ہے یا درشتگردی کے این پی تشدد فرقواریت اور درشتگردی سے متاثر افراد کی تلافی وہ بحالی کے لیے معاشرہ کی حقوق کی بنیاد پر قانون اور ایک جامعہ انشورنس پالیسی مرتب کرے گی اور اس کا داریکار عام عدغام شدہ فارٹہ تک ہنگامی بنیادوں پر بڑھائے گی کیونکہ تاثر ہوئی فارٹہ کا نا ان علاقہ جات کے لوگ بری طرح سے دشتگردی اور طرح پسندی کے شکار ہیں اس زمن میں ان پی صوبوں اور عدغام شدہ فارٹہ میں شہدہ کی سل کا قیام عمل میں لائے گی تاکہ انتہا پسندی اور دشتگردی سے متاثرہ افراد اور شہدہ کے لئے غرصہ اور لاحقین کی فلاو بے بودھ کو یقینی بنایا جا سکے ایک بات میں کہہ دوں جب تک آپ نے یہ منشور نہ پڑا ہو اور سوالہ دورہ ہو تو پھر اسی بیچ میں سے میں نکال کے آپ کو پھر پڑھوں تو آپ کو اس لئے یہ کاپی دی ہے جی جی سیدھی سی بات ہے کہ جو طریقہ کار آج موجود ہے خارجہ اور اندرونی پالیسیوں کے حوالے سے تو ملک غیر محفوظ ہے ریاست غیر محفوظ ہے اور ان کے تعلقات بھی اس طریقے سے عوام سے یعنی پڑھوسیوں سے نہیں ہیں تو اس تصور کو تبدیل کرنا پڑھوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا اور ریاست کا استحکام عمل ملانا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے میں نے ایک تو عجیب سی بات لگتی ہے میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ ایک تصور قائم کیا گیا تھا این پی کے حوالے سے اس کے بعد جو اس حکومت میں ہوا کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت اب ختم ہوئی تو انہوں نے تو یعنی کرپشن کی اتحا کر دی لیکن ان کے حوالے سے پروپیگنڈا نہیں ہوا ایک پروپیگنڈے کی بات ہوتی ہے اور ایک حقیقی معنوں میں غیر امتیازی سلوک کرتے ہوئے تمام اداروں کا احتساب کرنا یہ ہم نے اس میں لکھ دیا ہے وہ نام سے کچھ نہیں بنتا کہ اس کا نیب نام ہو اس کا فلا نام ہو احتساب بزاتے خود اگر ہم پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں نیب کے ذریعے کر سکتے ہیں کسی بھی اور ادارے کے ذریعے ہو لیکن تمام کے تمام لوگوں کا احتساب کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ چند یعنی ایک ادارے کا احتساب ہو باقی مزے اڑائے یعنی کسی طور بھی کہیں پہ بھی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی اور کڑا احتساب ہوگا میں آپ کو یہ بات بتا دوں شاید آپ تنظیہ انداز میں بول رہے ہیں لیکن ہماری قوت ایسی ہے کہ بڑے بڑے پارٹیاں بھی جب فیصلہ کرتی تو ان پی کو اگنور نہیں کر سکتی ہم نے پالیسی اس لئے واضح کر دی کہ کل کو کوئی بھی اقتدار میں آئے تو ہماری پالیسی سیدھی سادھی ہو اور ان کو کہہ دیں کہ اس پالیسی پہ چلنا ہے تو ان پی ساتھ دے گی نہیں تو ساتھ نہیں دے گی یعنی ابھی سے ہم نے بات کر دی یعنی اور آپ خدا کے فضل کرن سے اٹارویں ترمیم جب ہم نے پاس کی تو ان اکثریت لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا گیا رہے ہیں منہ کے حوالے سے ہماری طاقت کا اندازہ سب کو پتا ہے اور پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو ان پی چاہتی ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ایسا ہے کہ ایک نگران حکومت آئی ہے ایک نگران حکومت سے ہماری توقع ہے کہ اس کو غیر جانبدار کردار ادا کرنا ہے چونکہ ایک الیکشن کرانے کے ایک طریقہ ایکار ہے کہ حکومت وہ کم نہیں کرے گی جو کہ الیکشن کے نتائج پہ اثر انداز ہو تو اگر آج بھی ترقیاتی کام ان لوگوں کے حوالے سے کیے جائے جو کہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو پھر اس حکومت کو ان پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے یعنی لوگوں کے کام ہر صورت میں ہونے چاہیے لیکن کم سے کم الیکشن یعنی پری پول ریگنگ کے حوالے سے اس کو کنٹرول کیا جائے باقی ہمارے اس حوالے سے آپ تک جو آپ کے سامنے بیٹے ہیں نہ ہماری کچھ تحفظات ہیں نہ ہماری کوئی ایسی بات ہے لیکن کل کو اگر کوئی نئی بات آئی اور تحفظات ہوئے تو ہم اس کا اظہار ضرور کریں گے ایسی بات ہے ایک تو یہ منشور جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ جیت کیا منشور ہے یعنی جو ہم نے ایک سوال انہوں نے اٹھایا خدا کے فضل کرن سے جیتیں گے تو اس کو عملی شکل میں ہم متعارف کرائیں گے اور رہی یہ بات کہ سولو فلائٹ ایک بات یہ تو تے ہو چکی ہے کہ ہم تو اتحاد کے حوالے سے چونکہ اتحاد اس لئے نہیں ہو رہا کہ تمام پارٹیاں وزیراعلا شپ چاہتی ہے تو جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کہتے کہ مجھے اتنی سیٹے دوں کہ وزیراعلا میرا بنیں تو خدا کے فضل کرن سے این پی بھی بڑی یعنی پر امید ہے کہ اس صوبے میں حکومت ہماری بنیں گی تو کوئی بھی پارٹی اگر ہمیں ایک سریعت دینا چاہے تو فبہہ اگر نہیں دینا چاہتے تو سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے وہ عزلہ کے پاس اختیار ہے اور یہ کام بھی صوبے کا ہے تو جس عزلہ میں بھی بات ہو تو وہ صوبے سے رابطہ رکھے گی لیکن وہ سیٹ ایڈجسمنٹ کا اختیار ہے اور ابھی تک کسی سے اتحاد نہیں ہوا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ذلوں کے اختیار ہے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کچھ ہے نہیں دعوامی نے شل پاٹا ہے بھئی دیرا میرے بانی خودم خدا بادا خوشا لرہ دیلا کافے ورکے دیلا کافے ورکے